امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی تمام نعمتیں اور خوشیاں عطا کرے آج ہم اپنے کچن میں سوجی کے لڈو بنا رہے ہیں امید ہے مجھے آپ کو پسند آئیں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم نے تین سو گرام جو ہے وہ سوجی لے لیے ایک ہم نے کڑاہی لے لی اس میں ہم دو چمچ اسلی گھی ڈال رہے ہیں ایک چمچ اور یہ دو چمچ جب یہ ملت ہو جائے ڈال رہے ہیں تو ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں اور پورا ہم اس میں سوجی ڈال دیں گے سوجی کو ہم ہلکی آنچ پر بھونیں گے سوجی کو ہم ہلکی آنچ پر بھونیں گے آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پر بھوننے سے سوجی بہت اچھی طرح سے اندر تک بھون جاتی ہے اور اگر تیز آنچ پر بھونیں گے بزائر اوپر سے یہ سرخ ہو جائے گی لیکن اندر سے یہ نہیں بھونے گی کچھی رہے گی سوجی بھونتے ہوئے مجھے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو سوجی کی خوشبو آنے لگی ہے اور کلر بھی لائٹ ہو گیا ہے اس کا لائٹ سا کلر اس میں آ گیا ہے بس اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے سوجی کو الگ ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم کڑھائی میں جو ہیں گھی ڈالیں گے ایک چمج دو چمج اور یہ تین چمج ہو duża تو تین چمج ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور اسے ملت کریں گے ٹوٹل ہم نے اس میں تین چمج ہم نے اس میں تین چمج گھی ڈالا ہے دو چمج پہلے ڈالا تھا اور پانچ چمج ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے میں نے اس میں اسلی گھی کا استعمال کیا ہے آپ بناسپتی گھی یا مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس ایک گلاس اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے دو سو گرام ہم اس میں چینی ڈالیں گے یا پھر ایک پیالی بڑی پیالی بھر کر لیلیں اور اس کا شیرہ بنائیں گے تیز آج پر اپنے چولے کی آج کو ہم تیز رکھیں گے تیز آج پر ہم اس کا شیرہ بنائیں گے شیرہ بناتے ٹائم اس میں مستقل ہم چمت چلاتے رہیں گے ورنہ یہ جو جھاک بن رہے یہ اوپر کی طرف اٹھ کر آئے گا اور گرنے لگے گا شیرے کو پکاتے ہوئے مجھے دس منٹ گزر چکے ہیں اور دیکھیں یہ شیرہ گاڑا ہونے دگا ہے اور آپ کو اس طرح بھی سمجھنا آئے تو آپ اپنی انگلی میں شیرے کو لیں اور پھر دونوں انگلیوں کو آپس میں جوائنٹ کریں اور پھر کھولیں دیکھیں اگر تار بن رہا ہے ایک تار بن رہا ہے تو نہیں اگر دوسرا تار بن رہا ہے تو آپ کا شیرہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں کوارٹر ٹی سپون آدھے سے بھی آدھا چائے کا چمچ الانچی پورڈر ڈالیں گے دو چائے کے چمچ بھر کر کشمش ڈالیں گے دو چائے کے چمچ بھر کر بادام ڈالیں گے اس طرح سے کٹ لیں گے بارک بارک دو چائے کے چمچ بھر کر ہم چھوارے اس طرح سے کٹ لیں گے بارک بارک اور وہ ڈال لیں گے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں سوجی ڈال لیں گے تھوڑا سا نش میں اس طرح سے چمچ چلائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سوجی ڈالیں گے جو ہم نے سوجی بھون کر رکھی ہوئی تھی وہ ساری اب ہم اس میں ڈال لیں گے اور پھر اس طرح سے چمچ چلائیں گے جلدی جلدی یہ میرے پاس پیسا ہوا ناریل ہے تقریباً چار چائے کے چمچ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ کو ایسا لگے کہ سوجی ہماری تھوڑی سی سخت ہے اور بلکل بھوننا شروع ہو چکی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں میں بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا سوجی ابھی کچھی ہے اور جمنا شروع ہو جائی ہے اسے اس طرح تھوڑی تیر بھونے اور دیکھیں جب اس کا چھولا بند کر دیں یہ دیکھیں اس طرح کا سٹیکچر بند کر تیار ہو جائے اس کا بس پھر اس کا چھولا بند کر دیں اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں یہ سارا جو ہلوہ ہے وہ ہم نے سوجی کا ہلوہ جو ہے وہ ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اور اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے اب ہم نے اپنے ہاتھوں میں ہلکا ہلکا گھی لگایا اور اس طرح سے لیا تھوڑا سا ہلوہ اور پھر اسے ایسے جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں بلکل اس طرح سے ایسے کیا یہ دیکھیں ہمارا ایک یہ لڈو جو ہے وہ تیار ہو گیا اب دوسرا لڈو بنانے کے لیے بھی ہم نے ایسے ہی اسی طرح سے کیا یہ ایسے مگر لڈو بنانے سے پہلے آپ اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیجئے گا اسی طرح سے سارے لڈو بنا لیں اس سارے لڈو بنا کر ہم نے تیار کر لیے اب ہم اس میں چاندی کے ورک لگائیں گے یہ سارے لڈو میں اس طرح سے چاندی کے ورک لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے ان پر چاندی کے ورک لگا لیے ہیں اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جتنے یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ یہ کھانے میں بھی مزیدار ہیں آپ انہیں جمعیرات والی دن جیسے ہم بچوں کے لیے کچھ میٹھا بناتے ہیں وہ بھی بنا کر آپ انہیں تقسیم کر سکتے ہیں نیاز کرائیں تو بنا لیں یا ویسے ہی بچوں کے لیے طاقت بھی ہے اس میں میوہ ڈالاوہ اتنا سارا سوجی کی الگ افادیت ہے آپ انہیں بنائیں یہ بہت زیادہ مزیدار بھی ہیں طاقتور بھی ہیں اور اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کیونکہ فری اف کاسٹ ہے اللہ حافظ